توتا ہے تو دل کبھی جلتا ہے ہاں ٹھولا درد ہوا پر چلتا ہے سفنا توتا ہے نہ سچ ہوئی بابر آزم کی زبان نہ کچھ کام آیا میری جان اور اس سب کا نتیجہ نکلا میری جان کہ ورڈ کپ سے ہوا اپنا سفر تباہ کہتے ہیں کہ دل کو پیلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب اور بہت ہی اچھا ہوا جو یہ سفر آج ہی تمام ہو گیا کیونکہ ساری قوم کو جو امیدیں لگی ہوئی تھیں وہ آپ کے سامنے سب کچھ سامنے آ گیا بڑے بڑے دعوے اور ہم سب کو جو ہے وہ گراؤن میں جواب دیں گے سب نے دیکھ لیا آپ نے کس طرح کیسے جواب دیا ورلڈ کپ کھل رہے ہیں میگا ایونٹ ہے اور ایسا میگا ایونٹ ہر چال سال میں ایک مردبہ آتا ہے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے کیپٹنسی کی جو ایننگ ہے وہ لے کر آتے آپ فینشنگ تچ لے کر آتے لیکن آپ اس میں انسیکسس پل رہے ہیں لیکن کھیل میں ہار جی تو اس کا حصہ ہے کوئی ایک ٹیم جیتی ہے کوئیسے ٹیم ہارتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی کیپٹنسی کو شو کرنا چاہیے تھا ٹیم کو ون یونٹ ہو کے کھیلنا چاہیے تھا تاکہ آپ میچ کو فینشنگ تچ تک لے کر جاتے آپ کالیپائی کرتے ہیں قدرت کا نظام بھی کام نہ آیا لاس میچ جو آپ نیوزیلینڈ سے جیتے ہیں اور مابا رازم اور فخر زمان کی پارٹنشپ جو آپ کے کام آگئی ہے سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر فخر زمان نہ چلتے تو آپ نے پھر لڑک جانا تھا ٹیمپرمنٹ نہیں ملا آپ کو آپ کے اوپنرز کبھی چلتے ہیں کبھی آپ کی میڈل آنڈر کام نہیں کرتی کبھی آپ کی ٹیلینڈرز چاہیے نہیں چلتے ٹیلینڈرز چلتے ہیں تو آپ کی بیپ بالنگ کام نہیں کرتی اور فیلڈنگ تو اللہ ماشاءاللہ ہے آپ کو تمام شعب پر اپنے آپ کو نکھانا ہوگا امپروف کرنا ہوگا اگر آپ کو آگے سروائب کرنا ہے دوسرے میگا ایویٹس پہ جانا ہے بابا رازم کی بات کرتے چلیں تو بابا رازم نے چیمپس ٹروفی ٹو ٹی ٹوینٹیز ایک بڑا ایویٹ دوہزار تیس کا ورلڈ کب بھی آپ کولیفائی آگے نہیں کرسکے لازٹ ٹائم پاکستان دوہزار گیارہ میں شاید آفرید کی کفتانی میں سیمی فائنل نے پہنچا اور انڈیا کے انگیسٹ پاکستان ہار گیا تھا اس کے بعد مزباہ ہو لکھ وہ بھی کارٹر فائنل تک پہنچے پھر سرفراز اور بابا رازم بات یہ ہے کہ بابا رازم کی کفتانی میں پاکستان اس پر کچھا پر فارم نہیں کرسکا سب کے سامنے کی ایویننگ ہیں اگر آپ یہ ایورج رنس دیکھیں تو وہ بھی خاص نظر نہیں آتے کوئی کیپٹنسی والی ایننگ جس کو فنیشنگ ٹچ میں بات نیپال نیدر لینڈ اور سری لنکا والی ایوننگ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ آپ کو اگر دکھانا تھا کھیل تو آپ اپنی فنیشنگ ٹچ اور ایوننگ والی ایننگ آپ دکھاتے ہیں جس میں آپ انڈیا سے ہارے آپ افغانستان سے ہارے آپ آسٹریلیا سے ہارے اور رہ گیا آپ کے پاس انگلینڈ آپ اس سے بھی ہار گئے یعنی انگلینڈ جاتے جاتے اپنا کارنما کر گیا آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی آپ اپنا ٹوس ہارے ہیں تو وہاں پاکستان میچ ہار گیا تھا دیکھا جائے تو پاکستان اپنا وڑکپ جو ہے افغانستان سے میچ ہارنے کے بعد ہی ہار چکا تھا اپنا ٹوٹا ہے دل بڑا جلتا ہے ہاں تھوڑا درد ہوا پڑ چلتا ہے اب کیا ہوگا پی سی بی تو بیٹھا ہوا ہے آپ کی کپتانی آپ سے لینے کے لیے بڑی چرچہ ہو رہی ہے کہ بابر عزق کے کپتانی چلی جائے گی لیکن اس طرح کام نہیں منتا میرے دل آپ کو اپنے آپ کو پری انجینئر کرنا ہوگا ری بیلڈ کرنا ہوگا ٹیم کو سوچنا ہوگا پاکستان کرکٹ بورٹ کو سوچنا ہوگا کہ کون سے ایسے پلیئرز ہیں جو کہ آپ کی ٹیم کے لیے آپ کو موضوع ثابت ہوں گے آپ کو آگے لے کے چلیں گے آپ کو شادہ آپ کو نواز کے بارے میں سوچنا ہوگا کون سے ایسے پلیئرز ہیں جن کا ابھی کریئر باقی ہے اور دیکھیں پرپارم ویلڈ آپ ابرار کو لے کر گئے آپ کو پتا ہے یہ اسپینر کی پچز ہیں اسپینر کام کرے کا لیکن پاکستان نے چاچا افتخار کو ہی اس کیا پارٹ ٹائم آرڈ کے دور پر آپ نے کسی ایسے بندر کو موقع ہی نہیں دیا آپ نے امیر کو کھلایا شادہ آپ کو بھی آج آپ نے کھلایا حارس راوف کو آپ دیکھ لیں اگر کچھ سمجھ بھی نہیں آتا سب سے زیادہ رنز دینے والے بولر ہیں 533 رنڈ ٹوٹل اب تک کے میچز میں وہ ورلڈ کپ کی ایونٹ میں دے چکے ہیں میں یہ سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے جب آپ اتنے رنز دے جا رہو اور آپ کنسیڈ نہیں کر بہ رہو تو آپ کی دیڑسوں کی سپیڈ کب آئی کوئی فائدہ نہیں ہے نسیم شاہ جا ہونے کا ایسا نقصان آپ کو ہو رہا ہے کہ آپ کے سمجھ بھی نہیں آ رہی نہ آپ نے سپینر کو صحیح کھلایا تو بھائی یہ ساری غلطیاں ہیں اوپر سے آپ کیچز ڈراب کرتے ہو آپ بالنگ صحیح نہیں کر رہے ہو کبھی آپ کی بیٹنگ نہیں صحیح چل پاتی اب ہر میچ میں آپ فخر زمان سے امیدیں تو نہیں لگا سکتے یا آپ قدرت کا نظام کو بات نہیں کر سکتے تو یہ تو بہت ہی امبیرسنگ مومنٹ ہے پوری پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اور پی سی بھی کو اس بارے میں سوچنا ہوگا اگر تو ان کو پروفیشنل کرکٹ کھل نہیں ہے پھر یہ بڑے علیم ایکسکوز ہے اس کے بھائی انڈیا کے میچز میں جو بالز دی جارہی ہیں اس میں چپس لگی ہوئی ہیں اور وہ بالزرہ سوئنگ کر رہا ہے اور ان کو پتا چل جاتا ہے کونسی گین کدھر موف کرے گی یار آپ موٹن ڈے کرکٹ کھل لو ایسی باتیں نہ کرو آپ کو سمجھنا چاہیے آپ کو اپنا گیم خود بنانا چاہیے ٹھیک ہے یہ تمام جو چیزیں ہیں چلو اچھا ہوا ہم بھول گئے ایک بھول ہی تھا میرا پیار تو بھائی بات اتنی سی ہے کہ یہ کرکٹ کا گیم ہے آپ کو آخری دم تک لگے رہنا ہوتا ہے سمجھ بھی نہیں آتا ہمارے پاس رزوان سپرمن صاحب ہیں وہ کس طریقے سے اپنی کرکٹ کھلتے ہیں کریم سا رہے ہیں جناب نے دیکھا کہ وہ آپ موین کو اٹھا کے مارنے کی کوئی سکر رہے ہو ایک قدم آگے نکال کے آگے بڑھ کے اور دیکھا بول اندر کا آگئی ہے بلے سٹم کو چھو گئی اور آپ نے دھنام سے اپنے آپ کو گھرا دیا او بھائی کیا بات ہے ایکٹنگ میں تو آپ کو چاند دینے چاہیے 21 توپوں کی سلامی آپ اب دیکھئے آنے والے وقت میں کیپٹنسی کس کو ملتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن فیلال پاکستان کا ورلڈ کف سے خیل تمام ہوا اور اچھا ہی ہوا کہ اتنا ٹائم جو ہم لگا کے بیٹھے ہوتے تھے کہ اب پاکستان کے لیے کچھ ہوگا ہاں بھائی اتنے ورز میں اتنے رن ہو جائیں 3 ورز میں 233 رن چیز ہو جائیں یہ سارا جو ہے وہ خیالی باتیں ہیں وہ ایسا نہیں ہوا کرتا وہ شاید غلط سمجھ بیٹھے کہ بھائی یہ پاتھو رن بیٹنگ میں نہیں ہمیں شاید بولنگ میں کرنا ہے تو ایسے نہیں چلتا خیر پاکستان کو اپنے آپ کو آگے تیار کرنا ہوگا اگر تو آگے اچھے میچس اور اچھے ٹورنمیٹس اگر کھلنے اپنے آپ کو اچھی ٹیم منوانا ہے لیکسی اور آنے والے میچس بہت اچھے ہوں گے انڈیا ورسس نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا ورسس ساؤت ایفریکہ امید ہے ہم اچھا ورلکپ دیکھیں گے آج کے لیے اتنا ہی اسلام علیکم